خود پہ لازم ستم شہاری کی عید کی جب بھی خریداری کی سستا بکرہ نہیں ملا پھر بھی منتیں کی تھی بے اوپاری کی چاند رات پہ بکروں کی ہے گہما گہمی جاری اسی لئے تو آرے ہیں واسے جاؤدری دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم اور چاند رات مبارک والیکم سلام اور خیر مبارک کیا بات ہے آپ کو بہت مبارک ہو سر آپ کو بہت مبارک ہوئی خود بھی آپ چاند ہی لگ رہے ہیں آرہے یہ چاند رات مہم بطی والگے نہیں لبی تھا چاند رات چوری ہو جیدے لوگی پھین دے چاند ہی ہر کب جائے یہ چاند اور تاں گلان کر رہے ہیں اپنا چاند رات نہیں انہوں پھر کوئی ریچچ پیڑا مار گیا اس طرح کے چاند دوپیر کو بارہ بجے نکل کے سورج سے شربندہ ہو جاتا ہے یہ چاند نے پورے ملے کو پہلے اندھے نے کہ چاند نکل دیں پہلی لے نا یاد یہ چاند نے کہا صرف وہاہ چودھر نے نظر ہوندھا ہے اچھا یہ بندے نے چاند نا نظر آوے امانے چاند نا وے قید کر لنے لیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے میوان کو کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں اور ایک زبردست ایکٹر جو کہ اب ڈیریکٹر بھی بن چکے ہوئے ہیں بس فلم لگنے کی دیر ہے جناب محب مرزا ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان بھی کراچی تشریف لائیمی ہے ایک زبردست ادکارہ جو کہ گاہ بھی لیتی ہیں اور ادکاری تھیٹر فلم یا ٹیلیویجن ہو تینوں میڈیمز پہ کر لیتی ہیں محترمہ سنم سہی کھچا کھچ خالی یہ کچھ کرونا کے مجبوریہ ہوتی ہے سارے تھے مجبوریہ سی تانوں بلایا نہیں تھے تانوں سے وڈس اپ تا گلہ کر دی ویلکم ٹو دے شو جی آج بڑے پیارا دن ہے اور شیر بھی میں آپ جیسے ہی پیارا لائے ہم عید آئی تو ساتھ ہی آئے اک تارہ اک چاند عید آئی تو ساتھ ہی آئے اک تارہ اک چاند آنک کا تارہ یار محب ہے اور چاند ہے سنم سعید ان پیارے مہمانوں کے سنگ آج ہم سارے مل کر ہستے کھیلتے جگتے کرتے خوم منائیں گے زندگی نو زہر بنانا نہیں زندگی نو زہر بنانا نہیں لوکی کرنگے تنکیدان سچے ہو کے بھی سر نو چکنا نہیں انج وڈیاں رکھی دیاں دیدان ایک سالچ کٹھیاں کر لیں گا تین سو پینٹھ تو ایدان ایدان ایک چہرہ جو آنکھوں میں سمایا ہے دل میں وہ بادل کی طرح چھایا ہے لوگوں نے تو بہت دیر پہلے عید کا چاند دیکھ لیا تھا کیسر لیکن میرا چاند مجھے اب نظر آیا آپ کے مہربانی آپ نے سنم جی کو بلایا ہے بلکل سنم میں آپ کو بتایا چلوں آپ کے آنے کا ان کو بہت انتظار تھا لازٹ ٹائم جب آپ آئیں تھی وچوز لانگ ٹائم بیک ای تنک یہ اس وقت نہیں تھی یہاں پہ اور یہ جب سے آئے انہوں نے کہا کہ بھائی جن سارے شو ایک طرح سنم سید کو آپ کب بلائیں گے تو آج آپ کی ایک خواہش پوری پردی ہم نے تینکیو سار تینکیو سار تینکیو جان رہا نبلانا کی اوڑیاں لیا کر ایک کھیانا تھا آج میں بھی سنم جی کے لیے اچھا کیونکہ میں ان کا فین بھی ہوں محب چلی ہے پھر آپ اور میں چاہے پھرام بھی چلی ہے آپ لوگ چھو گے نہیں ہم لوگ ہوگا راتے ہیں ہم ہوگا راتے ہیں جی جی ان کے آنے سے آگئی بہار ہے ارے باہ 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 باتا رہا مجھے سب کے چہروں کا نکھار ہے اور آج آ گئی ہیں سنم جی مذاکرات میں آج لگ رہا ہے زندگی گلدار ہے دو ہزار تینکیو سرنیش آپ کے لیے خاص طور پر مگر محب کیا حال ہے آپ کے یہ پجامائش نہیں ہے شلوار ان کا لباس زیبتن کیا ہوا ہے مونیم نواز صاحب مونیم نواز بلکل کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور میں کوئی آئے لاہور آئے آپ مونیم نواز بلکلی مونیم نواز بلکلی کپڑے نہ پہنے تسی منیم تے کپڑے پائے نہیں انہوں نے کی پائے انہوں نے وقت پایا جی تو کیسے ہیں آپ میں بہت اچھا آپ بتائیں آپ سنے بیچ میں کچھ زخمی وقمی بھی ہو گئے تھے سر وہ بیچ ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا نا مگر پچھلا ایک سال تو ہمیں بیسہ نکلے کہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا تو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے اچھا میں موٹسائیکل سے گرے تھے سر نیا موٹسائیکل لیا انڈ کر کے موڑے آئے آگے موڑی نہیں سی اچھا آپ اس کی بات ہے وہ بائکر تو وہ ہیں اور بڑا پرانا چوک ہے بائکنگ کرنے کا تو یہ اس کے اندر ہی ہوا تھا کیا یہ ویسے کچھ ہوا تھا فلم کی شوٹ میں کیبل سے سٹنٹ کرتے ہوئے کیبل سے سٹنٹ کرتے ہوئے وہ جو جمپنگ ہوتی ہے فائٹنگ کے دوران خود ہی سٹنٹ کر رہے تھے جی سر وہ زمین پہ گرنے کا ایک وہ تھا تو وہ سر اکل سر اشرت میڈ ان چائنا جو ڈریکٹ کی میں جو ڈریکٹ کیا آپ نے اچھا پہلی فلم تھی اس لئے آپ نے کہا کہ سب کچھ اس پہ میرا ہی ہوگا نہیں سر آپ باڈی دبل دھونکے تو دکھائیں یہ کوئی بنا ملا باڈی دبل سر جو پکڑا جاتا ہے نا سکرین پہ ہائٹ ہائٹ فیس کٹ یہ وہ تو نہیں ہو پایا تو آپ نے کہا کہ میں خود ہی ہوں بھائی لڑکیوں کے باڈی دبل لڑکے ہوتے ہیں جی میرے دو دفعہ باڈی دبل کو ویک پنائی گئی میرے جیسے کپڑے پنائے گئے بہت وہ لڑکے تھے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں تو مری جاتا آپ صرف مری نہیں آپ نتیہ کے لی بھی جاتے بھائی بہت خوش ہوں مجھے نہ آپ چھیڑی میں نہیں چھیڑوں گا آپ کو اچھا تو یہ اس کے درمیان میں آپ کے ساتھ ہوا تھا مگر you are fine now جی جی اللہ کا شکریہ مطلب انجری is there I have to just ہونتے پھر دوبارہ ڈگو نہ لے ہوئے نیم so issue made in china is ready absolutely زبردست یہ تو بڑی اور یہ فرس ٹائم ہے کہ آپ لوگ بچانا کے بعد اب دوبارہ کام کر رہے ہیں کٹھے جی بالکل لیکن میں تو جتنی مرضی بھی فلمیں بنجھے میں تو صرف کیک فلم دیکھوں گا ایک لاکھ مرتبہ کےک فلم دیکھیں کیوں اس میں ایسے کیا بات اب بچارہ کےک پیسٹ نہیں رہے گی آپ تو صرف انہوں باپران نے کیا کٹ فلم بھی کر گا تینے شوگر ہو جانے اچھا انہوں نے تو ایک لاکھ مرتبہ دیکھی آپ نے ان کی مووی دیکھی کن کی واسے گی یہ ان کی یہ میری نئی مووی آری ہے یہ ڈی جی اب نہیں رہے گا یہ بھی آری نئی فلم آری میں نے دیکھی ہے کونسی تھی لڑ ویڈنگ دلانو دلان 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 دے دے فلم آنو دلان دے رہے گئے مگر یہ بڑی بات ہے انہوں نے سیدھا کیا سرگم تنگ آپ کو پتا ہے کہ جتنے آپ نے پرورگرام کیا پانچ سا سال میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً یارہ بارہ سو پرورگرام ہوا اور اس کے اندر کبھی نہیں کسی انہیں خاتون نے کیوں نے لوڈ ویڈنگ دیکھی ہو mealہ الحمدللہ تو آج ہمیں وہ خاتون تو مل گی جنہوں نے لوڈ ویڈنگ دیکھی جنہوں نے لوڈ ویڈنگ دیکھی یہ بندہ لگو گئی آج ہمیں اس کا جواب تو مل گیا کہ وہ کون چیجی رہے لوڈ ویڈنگ دیکھی تھی تو سنم آپ سے سنم ہے جن کی ویسے ماری عزت بچی تھی مگر نہیں آپ نے لوڈ ویڈنگ دیکھی ہوئی ہے جی جی چلیں آپ کو یاد ہے نا اس کے اندر یہ بھی تھے جی ہاں چلیں چلو شکر اللہ جو آنی پھر نہیں آنی دی خیر کریں یہ مجھے اس کی بات بہت بوری لگتی یہ ایک قرآنی عادت ہے ان کی اس کا میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں لیکن لیکن آج مجھے آپ چاہے پانی والے شاپر مارے ایٹیں مارے جبتیں مارے یار ایک چیز کا پہلی ہے کہ آپ کو نا ان کو جغت کا مفہوم بتانا ہوگا وہ ہب تو سمجھ جاتے ہیں آپ نے سنم کو بتانا ہے ان کو نہیں سمجھ آرہی وہ پانی میں شاپر ڈال گیا نا اسے باندھ کے شاپر نہیں سوپر میں پانی ٹارے آج میں خوش ہی کہا بھی نہیں جو مرضی کہنا مصرؑ وہ بارے کو ارہے بھائی تھہلی میں پھر کے ہم تھہلے میں دیکھیں نا شاپر اس میں پانی ڈالنا ہم تھہلے میں اسے باندھ کے یا سے گھر ایسے یہ ہے سارا سیسٹھ تو بلون میں پانی ڈال کے زیادہ مزے نہیں آگا بیسے آپ نے کبھی مارے گے بلون میں پانی بھر کے بہت کیوں نہیں اچھا آپ ہی کرتی تھیں بہت قطعی اور کیا آپ کرنا چاہیں گے بلون پانی بس کچھ نہیں میں تو بس پیاری ہیں آپ تو کیا کریں وہ اب وہ کھر آگئی بچاری وہ کیا بس تسیہ انچلے جاؤ اسی آپ اسے غلط آنگی بس کھرے آپ کریں ہاں میں کرنوں تو میں تو فلم تو ابھی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور یہ بچانا کے بعد آپ لوگ پہلی دفعہ کام کر رہے ہیں فلم میں کافی بسے چینج لگا کہاں یہ صرف ایکٹر تھے اور اب یہ ڈیریکٹر کی طور پہ بھی ان کا سامنا کرنا پڑ گیا کیسے ڈیریکٹر تھے وہ ہمیشہ ڈیریکشن دیتے ہی رہتے ہیں ہر کام میں اہے نہیں نہیں اچھے بات ہے اچھے بات ہے یہ کیسے کیا مطلب بچانا میں بھی ڈیریکشن دے رہے ہوتا ہے جب آپ کی اردو میں کھا کی کے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو اگلا بولے گا یار میں نے سامنے ایکٹنگ کرنی ہے نہیں کھا کی کو کا اور دیکھیں مجھے تو سب نے اپنی بہن بنا دیا کشف بن کے ہیروین تو میں بن نہیں سکتی تو انہوں نے بہت مدد کی بچانا میں کیونکہ ناصر اور ازوان جو ہیں دوست تھے میں نے ان کے ساتھ سٹکوم کیا تھا تو کسی اور نے نہیں کمیرشل فلم میں کاسٹ کیا بر انہوں نے کیا موہب نے اس میں بہت ہیلپ کی کہ اٹھا کے فلمی طریقے سے کہاں بال جھٹکنے کہاں آواز یہ کرنا ہے تو اس میں بہت ہیلپ ہے تینکی موہب بھئی میں آپ کو موڑا سیگل لے گے جنگا آپ نے ہماری فیملی کی اتنی کیر کی بہت شکریہ آپ کو جاتے میں گفت دوں گا لازلی نہیں بلکل وہ تو بھائیوں کا بنتا ہے اتنا بھی اچھا تو یہ انہوں نے بچانا میں کیا ہاں میں دیکھتی تھی کہ فلم ٹی وی تھیارٹر کی بیچ میں کیا فرق ہے اچھا بہت زیادہ فرق ہے تھیارٹر اور ٹی وی کی بیچ میں لیکن ایک اٹھا کے جو ایکٹنگ ہوتی ہے فلموں میں وہ ہمیں سکھائی نہیں گئی یا سکول میں بھی زیادہ نہیں اس پر فوکس کیا سب ڈراما ڈراما لگتا تھا بہت جن کو عادت ہے یا پتہ ہے یا بالی وڈ سٹڈی کر کے یا فلموں میں جو بھی خود پڑھ کے جو ڈیفرنس نکال سکتے ہیں وہ میں خود سے نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے بس وہ اویرنس ڈال دی دماغ میں میں نے کہا بلکل یہی تو بات ہے کہ سب نومل ہے بس تھوڑا سا اٹھا کے ہلکا سا اگزاجریٹڈ زیادہ نہیں پھر وہ اوور ہو جاتا اس کو فلمی کہا جاتا ہے فلمی کہا جاتا ہے اچھا آپ بچانا 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 اچھا اچھا بچانا 2014 2015 2014 14 میں شوٹ ہوئی 16 فیبری یعنی کہ پانچ ایک سال پہلے کا واقعہ ہے یہ تو سر میں آپ کو پچھلے کو 20 سال سے جانتا ہوں ہمیں تو کبھی آپ نے اٹھا کے بات بھی کی ایک سیکنڈ سر جو لکھا آپ نے اس میں خودی کو کانس کر لیا تو میں کہاں مہتے رہا یہ لائے یہ لائے آپ کو بچانا بھی نہیں دیتے اگر سجھ بولنا تو آپ کو میری فلم کا سکرپ بھی پتا تھا آپ کی ای میل میں اس وقت موجود بھی ہے آپ کا کومنٹ یہ تھا کہ بھائی آپ نے اس میں صرف لینس نمبر نہیں لکھا ہے باقی تو سب لکھ دی نہیں وگر یہ جو ساتھی اداکار کو جو اٹھا کے ایکٹنگ آپ نے اداکاری کہاں کی میرے سر جب کاس کرنے کی باری تو آپ نے حسن شہر یارو کر لیا آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ صحیح کیا اور دوسری چیز یہ کہ آپ جس ہدایتکار کے ساتھ کام کرتے رہیں ندیم بیگ وہ میرے استاذوں میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کبھی میرے نہیں وہ ان کو یار انسٹوٹیوشن ہے ندیم بیگ تو وہ الگ انسٹوٹ رکھیں میں سائٹ پہ ڈگری بھی دیکھ انہوں نے یہی روایت برقرار رکھی میڈ چائنا میں بھی میڈ چائنا میں جس طریقے سے انہوں نے سارے اکٹرز میں سے ایک سپیشل قولیٹی ہر اکٹر کا جو نکال ہے ایو ایو سارا لرین ایچ ایس وائی نے کبھی سب سے زیادہ اچھا انہوں نے کام کیا ہے ایسے کیمرے کھا جاتے ہیں کیمرے ان کو اپنے looks پتا ہے angles پتا ہے سب پتا ہے سار چار دیں تو شوڈنگ دو کیمرے کھا گئے رات کی ہے ابھی ہاں 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 مزاکرات سنم مجھے یہ بتائیں آپ نے کہا کہ ڈیریکٹر بھی بڑے ثابت ہوئے ہیں اور کام ان کا بڑا اچھا رہا ہے جنرلی ایک بڑے انسان دوست قسم کے انسان ہیں یہ صرف آپ لوگ کے ساتھ ہی تھے یا جنرلی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہیں بڑے مجھ سے پہلے جانتے ہیں تو اس لئے آپ کو میری باتوں سے کیا لگ رہے دیکھیں ان کے ساب مسئلہ یہ کہ ان کو بہت اوپر ہو کے دیکھنا پڑتا ہے تو آدھا دل آپ کا پھول جاتا ہے کہ کتنی دیر میں اپنی گردن کو تکلیف میں رکھوں گا یہ بس آپ کے ساتھ بھی ہوا میری ہائٹ میں آپ سے لمبی ہوں ہم سب سے ماشاءاللہ 6'2 6'2 کی ہائٹ تو تکلیف سب کے لئے ہے وہ کم ہی ایک سر پہلا سے چاہید ٹیپو شریف ہی ہوتے ہوں گے جو اس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بات کر سکتے ہیں ورنہ تو کوئی مایکہ لال نہیں ہے ان کی عادت ہے اپنے قد کو چھوٹے کرنے کا ایسے ٹانگ بات کریں زندگی دیکھتے ہوں گے اس لئے وہ کم کام کرتے ہیں کہ اچھا ہے کہ وہ بات در برنا ان کے ساتھ تو بالکل ہی مینج کرنا مگر آپ تاریخ تھی کہ یہ سینز ان کو ایسے کرنے پڑتے ہیں نہیں وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹو شورٹ بناتے ہیں وائٹ شورٹ تھوڑا سا مد شورٹ بناتے ہیں تو اتنا فرق آ رہا ہوتا ہے ہائٹ کا کہ اگر مگر مد شورٹ بناتے ہیں تو ہم تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے کہ ہائٹ اس طرح کر کے اگر کھڑے ہو کے تو ریویٹ دائلوگ بولنے پر مشکریہ ہو انسان دوست آدمی نہ ہوتا اگر میں تو یہ نہ کرتا مگر یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے انسان ایسے کھڑا ہو اور کہہ رہا میری آنکھوں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اپل باکس دیا جاتا ہے جس پہ ہیروین کو یا اس اکٹر کو کھڑا کیا جاتا ہے اصل میں وہ بچہ لینے جاتا ہے اور وہ بڑا ہو کر بھی نہیں آتا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹائم سیف کرنے کے لئے میں کہتا ہوں بھائی میں اپنا قط کم کر لے تو یہ ٹیک کریں مسئلہ آپ تو 5-9 ہائٹ ہے تو جو 5-5 والے ہوتے ہیں ان کا کیا بنے بھائی وہ ہی apple بھائی ڈببا ایک رکھے سر سر چندے اللہ یہ دبا چندے کیا تم بات کر رہے دیکھیں سنم جیسے پوچھنا چاہ رہا ہوں پوچھ تو پوچھ لو میں پوچھ رہا ہوں کسی لڑکے کی 5-5 ہائٹ وہ کیسا ہوتا ہے دل کا اچھا ہوتا ہے وہ اچھا یہ بتا ہے کہ آپ کو ہیرو کونسا اچھا لگتا ہے جو ہیرو کونسا ہمارے سارے ہیرو میں آپ کا فین ہوں فین نمبر ون ٹھیک یہ تو سب کو پتا ہے ہمارے ٹیم کو بھی پتا ہے تو آپ کے نظر میں بھی ہوتا ہے کوئی ایسا گھر لگتا ہے ہیرو کوئی ایک ہے جو پاکستان میں پاکستان میں یا کوئی باہر کئی بتا سکتے پاکستان دازو اپنے مندے دے عزت رکھی ہے اچھا اے نمبر ارے واہ وہ ہے مرزا مرزا سب سے زیادہ کام ابنی کے ساتھ بہت اچھا اگلی فلم دے ڈریکٹر دے نہیں ہے کہ کتے فلم ابھی جو ریلیز دی ہیرو اس لئے کیونکہ ہر کسی کا خیال رکھتے نا سیٹ پر صرف اپنے بالوں اور اپنے موچھیں اور اپنے کپڑوں میں لاسٹ وہ نہیں پسند جو سب کا خیال رکھے جو کہ آپ کی بالوں کی اور موچوں کا خیال رکھ رہا ہو جی اپنے والوں کی نہ رکھ رہا ہو مگر مجھے یہ بتائیے یہ تو ہو گیا چلیں ایک ساتھ بیٹھے میں آپ کے آپ کے نام لی تھی مگر ایک چلی بیٹھے میں وہ چلیں آسٹ جو کہ وہ کلیرلی نہیں پوچھ سکے آپ کو گوڈ لکنگ انسان کیسا لگتا ہے یہ جاننا چاہ رہے تھے دل کا اچھا تمیز عزت سے سب سے پیش میں سیمبل کر دیتا ہوں ایسا ہونے چاہیے ہاں گوڑا تو اور لمبا لمبا ہونے لمبا ہونے اچھا کر ایک انسان کیرنگ ہو لیکن وہ دیکھنے کو ثوڑا ایسا ہوں اتنا زیادہ گوڈ لکنگ نا تو پی you will go for it جی جی لکس سکوئی نا فائد وہ نای that's not the driving factor کیا مطلب آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں صرف گوڈ لکس چاہیے ہوتی ہیں یہ پوچھنے ان سے پوچھیں گوڈ لکس تو مہتر نہیں آپ کو لوگس مہتر نہیں کرتی وہ کہنا چاہ رہی بلگوں میں نہیں مہتر کھتی وہ صفائی صفائی نظر آئے بال صاف ہو اس میں ڈینڈرف نہیں فسا ہو یا تیل یا موچ صحیح سے بنے ہو کان سے بال نہ نکل رہے ہو ہاتھ پاؤں صاف ہو یہ بڑا ایک انترسٹنگ یہ آج تک ہمیں اس طرح کسی نے نہیں ایکس پیس کیا دان صاف ہو بال صاف ہو ڈینڈرف نہ ہو کانوں کے بال نہ نکل رہے ہو سفائی 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 میں بڑھا ہوں گاتا بھی ہو گاتا بھی ہو ہساتا بھی ہو ماں کا لادلہ نہ ہو زیادہ بیسی کہنا چاہیے کہ وہاں نہیں بیسی چاہیے اچھے لڑکے جو ہوتے جو میں نے دیکھے وہ اپنی ماں کی وجہ سے اچھے مرد بنتے اور آگے جاتے سفائیٹی میں چلو بنتے جو بہت زیادہ سپوائل ہو جاتے اپنی ماں سے وہ بہت ڈس سرویس کر رہی ہیں سفائیٹی کو بس یہ میں نے کہنا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھا گیا آپ کی آسان طریقے سے بیان کرنا چاہوں اسے لیے تو تن رکھیا کرو زائینی بات ہے کہ بال ڈینڈرف کے بغیر والے وہ دانوں کے ساتھ پروپر ٹریمنگ ہوئی بھی ہو اور انہوں نے بتایا کہ ماں کے لادلے نہ ہو تمیزدار لونگ انسان ہو اور لکس کسی حد تک نہیں اگر آپ صاف ہو اچھے سے پیشارے تو پھر آپ وہ اسے نے آہم کی وجہا بھی پتھوارا ہے کہ لیں آپ شہر معلوم آپ پریج ببارک پریج ببارک یا کئی میں کھل طورت میں میں ایک آپ میں کی.... چند ہسیں چند ہاؤantly دین سامنند آپ ڈانسنگ آپ چند ہسیں کہ اچھا دا ہونا بڑا ضروری ہے کنی لوگوں میں نے کہا اچھا دمائی وہاں سے چودری میں نے چودری نے نہیں سکھا یہ صحیح کا ہے میں پچھے انہوں نے کہا ہے کہ he is my best friend کندر نے جو آنے پھر نہیں آنے دوچھوں نے جرہن کر کے جانس کیتا سی بڑا ماتا سی میں تو اب بڑے اکٹر آندے نے میں نے کسی کو لیکن سکھا دیو تے ڈانسنگ سکھا دیو کہنے نے 24-7 بزنس ہے 24-7 بزنس Yes تے 365 days چلدہ ہے TV تے بھی چانس ہندہ ہے Film تے بھی چانس ہندہ ہے So could you please help me I've got two great actors with me over there Yeah you don't sir جوتے کا برینڈ پہنے کا اصلی ہے نا ایک کمال Favourite brand یہ برینڈ تے میں کئی سالان تو پایا ہے انہ نے چھے سور پہ دے لے سی گھنڈا آ گھنڈا کے تین لاکھ دے کر لینے Excuse me Sir انہ کو نہیں رہے جنہے موچی کو رہے مگر یہ ہمارے پاس موہے مرزا اور سنم آئی میں یہ کراچی سے بڑے زبدیس actors ہیں دونوں singing بھی کرتے ہیں direction بھی کرتے ہیں Could you please help me Gotenai do sir ہم لوگ سے ویکٹر سے چانس تو producers writers Sir this guy Yes that guy یہ تے میرے دوست نے میں ساریاں فلمہ بیکھیاں ساریاں تکریب پروس نے پروس نے پروس یہ تے فلم تے نا نہیں چلی سی جو آنے پھر نہیں آنے باتو ہی نا نا سیٹ تھوڑی چلی سی بے رکل او دے بچے تے لڑکیاں بڑیاں بڑی ایکٹرس او جدا ساید جمال او دین افغانی مانیو ساید مانیو ساید بچانا آ چکی بھی اور ابھی عشرت میڈ ان چائنا آ رہی ہے میں نے تسی اپنا شگید بنا لو میں تو انہوں موسیقی سکھا مانگا میں آپ کا شاکریت دونوں گا sir تسی میں ایکٹنگ سکھانا باجی تسی میں ڈانس سکھانا ہے باجی سنگنگ بھی کر لیتی ہے باجی سنگنگ بھی کر لیتی ہے باجی کو لو میں سنگنگ بھی سکھلا گا ہاں آپ سب کچھ سکھا دیں اید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے تسی میں نے ایکٹنگ سکھا دیا باجی میں ساری زیدگی تو اڈانس نہ کر رہا ہوں گا تو یہ جتیاں پالش کر آنگا بھائی آپ سے کس نے کہا دیا آپ کو ایکٹنگ نہیں آتی نہیں وہ سارے بندے مرکنے آپ جس تال پہ ابھی یہ کارروائی کر رہے تھے اگر آپ بے تالے ہوتے تو آپ نہ ادھکار ہوتے نہ آپ کومیڈین ہوتے نہ آپ یہ پرفارم کر رہے ہوتے نہیں تو میں تین سال مہودے خوت کیتا ہوں سار یہ سارے گورے آپ کے اندر آپ کو ایکٹنگ آتی ہے کسی ریکویسٹ کرو گے تیا مننگے بڑھنا ہو چھ مگر کوئی ان کو ڈیمو دو کہ تمہیں کوئی آتی بھی ہے ایکٹنگ یا نہیں آپ کو ڈائلوگ بولو کوئی ڈائلوگ بولو آپ ان کو کنونس کریں کہ آپ ان سے مہت محبت کرتے ہیں اور آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوتے میں ترلا ترلا بھی کارلانگا ہر بات شادی محبت پہ کیوں ہوتی ہے لڑکی کو لے کے اس سے رہو کے دارے میں کہتا ہے listeners میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں کیا تم بھی مجھ سے پیار رونہ لوگترانا ہےرفی کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں ہمیں بھی کہتا ہوں ایتھنے ہیں مقدر بعضو روس فکراناуют میں اڈیکیٹ کرتا ہے 對 بے بی بی don't worry موسیقی 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 خان صاحب نے کہے کپڑے پائے نے میں کہا سر وائٹ شلوارک میں بلو جیکٹ تے نال چپل کہنے میرے واسطہ بھی نو اتران دے وائٹ کلر پسند کر نو اتران کے میں کہا سر وائٹ کلر تے ایک ہی ہوندہ ہے کہنے وائٹ ہوندہ ہے آف وائٹ ہوندہ ہے آن وائٹ ہوندہ ہے میں کہا سر وائٹ ہوندہ ہے کہنے میرے نال رہیں گا تا تجربہ حاصل کریں گا ٹھیک ہے لب کدھ رہوں اور میں انہا فیرمان ہوندہ سارے کپڑے لبے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دہہ ہم سün grocery lodising آلا اچھا ٹھیک ہے ہم سنان iz 1978 کہ رہےہ ہمارت ہوندہ ہے او دیکھ گیا اور پچھے فیروزی کلر دیلہ سلوانیوں ناظ میں کہ ہارمونیم بھی لئی آماں کہہ میں نے ہارمونیم کیوں اوہ میں کہا سر عید تے تُس ہی کپڑے پانے نے کہ سرائی کی سنگیت ملے دے بیچے عید شو کرنا جے یار اگر فون باند کر دیتا ہے جو رہی باند کر دیتا ہے اوہ مرزا صاحب ہاں مرزا صاحب مرزا صاحب آہ سر میرے بڑے فین ہیں آپ ان کے فین ہیں آہ میں مرزا صاحب یار تیری میری لاغ سٹوری بڑی مشہور ہوئی کتے آہ سنما شاہ بھائید میرا پتر انجی کہی دیا چاپس رہی داؤنگا مرزا صاحب دا بڑا فین لیکن دو آزار تیرہ اندھے بھی جڑا ہم ایوارڈ ملیا میں کہنے ایڈی میں نے خوشی ہوئی بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس ایکٹر نہیں ایکٹرس ہوں کے اندھے بڑا سپورٹ کر دینے سپورٹ سپورٹ اوارڈ ملیا سی نا صاحب بڑا سپورٹ چار سپورٹ گزر نے اکثر واریٹی ہے دیکھو سر میں ون پولیسوں میں آج دیں ، میں بریق ڈان سی کرنے فرائیٹیو چاہیے گوہ دیا گوہ ٹکڑھینے چندیاں سے زیادہ گوہ سکتے ہیں ، شکتے ہیں پس لایٹو بڑا ہفت ہے سر سکتے ہیں ، سہاں مجرم دیا لٹاں کا اکتا ہے شکتا ہے ، دیں بینا وڈا گیتا ہے ، سوٹے لیا گیا آپ کو اپنی پلی ہوں گیا ایسی باتیں یہ نہ کیا کرو ایسی بات نہ کرے کھر ایک آٹ دینا ہاں کھوڑ دینا یا میں دو پرندس بیس رہن دی فضول کہنے یہ ایک ون فوٹو پلیس کیا بات ہے سر اید دن دی فوٹو آہا نمہ موبیل لیا ہے سر گریس نہیں لائیے کیا بات کٹھی لائی لاما سر جی سر ماشاءاللہ اے میڈم کی تک ہے اے بیکتھے نی فوٹو کٹھی لائی رہا کٹھی کرنا کدھی نہیں لائی فضول کہ لائی رہا کرو اے دے بڑے میمان آئی نے تھی اے دے چھوٹے لوگ باہر بس ٹھیک ہے آپ باقی تو چلو ٹھیک ہے آئے باندھ رہی جی مجھ کیوں باہر دو ایک منٹ پہ تماشا کر کے بہونو ہے شاہی جی مہیب صاحب روٹی تو بغیر نہیں تسی جان نہیں 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 سر روٹی تو بغیر نہیں کیونکہ تسی لے آکے دیں مزاکرہ جی تو ٹوین ٹوینڈی کا آغاز کرتے ہیں ایک لف پینٹر ہوئے ہیں یہ بات تین لوگ موجود ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گے ٹھیک ہے ایک کو آپ کرٹسی میں سمائل دیں گے اوکے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے بہت عالی ٹھیک ہے بہت عالی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفی ٹھیک ہے علی زفر اور فواد خان تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ لیں گے فہد مصطفی کے ساتھ سیلفی ہوگی سمائل کن کو دے رہے ہیں سمائل میں علی زفر کو دوں گا اور کن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آگیا فواد یہ آدھی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہے ہیں آپ فون میں آپ کے ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے ٹھیک ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے جناب آصف زرداری اور جناب نواز شریف زرداری صاحب زرداری صاحب کو کریں گے گال ٹھیک ہے یہ بتائیے سر ہیوی بائک تو آپ چلائی لیتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ ہیں آپ نکلے ہیں کراچی سے ایدراواد سوپر ہائیوے کے اوپر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو لفٹ مانگ رہے ہیں تو اپنی ہیوی بائک پہ آپ ان میں سے کن کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب سائن قائم علی شاہ اور محترمہ شیری مزاری قائم علی شاہ قائم علی شاہ صاحب کو لکھتے ہیں آئی المٹ کم از کم پہنا کے وہ لوگ آ جائے ہیں ٹھیک ہے سر یہ بتائیے کہ ٹائٹینک پر آپ جا رہے ہیں دو وی اے پی باس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر آپ کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کے ساتھ ٹائٹینک کا سفر کرنا چاہیں گے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مابرہ حسین اور آئیزہ خان آئیزہ آئیزہ خان ٹھیک ہے بہترین سر یہ بتا دیجئے ان میں سے کس کو آپ انسٹرگرام پہ سیکرٹلی فالو کرنا چاہیں گے کس کو آپ اوپنلی فالو کرنا چاہیں گے اور کس کو آپ دیکھتے ہیں فار ان بلوگ ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سبا کمر آپ کی فیوریٹ مہوش حیاب اور آپ کی فیوریٹ ماہرہ خان تو اوپنلی کس کو فالو کریں گے میں کیوں چھپ کے فالو کروں بھئی میں بتا رہا ہوں نا اسوال ہی ہے اس لیے اوپنلی فالو میں ان میں سے کسی کو بھی کر سکتا ہوں بتا دے نام پھر مہرہ خانو کر دیا سیکرٹلی کس کو فالو کر رہے ہیں اب تو آپ آخری والا خطرنا کے بلوگ والا میوش میں بلوگ کر رہا ہوں آپ کو سبا کو سبا کو آپ سیکرٹلی فالو کرنا چاہیں گے اور کیا کروں آپ نے پسا دیا ہے سبا کور کو سیکرٹلی فالو کر رہے ہیں اور میں بھی شہاد کو فالو آپ نے بلوگ کر دیا ٹھیک ہے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کی اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں ایچ ایس وائے اور مانی کیونکہ مجھے پتا ہے ایچ ایس وائے کو سویمنگ آتی ہے اور مانی کو نہیں آتی ہے تو مانی کو دوں گے مانی لے گئے ہیں تو با با کتنا کچھ ہوں گے مانی صاحب آپ کی سوچ ہے آپ کو ایک کال بھی آئے گی اس کے بعد جی سنم دیکھ لیا آپ نے آدھی رات کا وقت وہی بوریت کا عالم وہی ایک کال کا بیلنس کون ہے وہ جس کو یہ کال ہوگی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب کیسر پیا اور جناب آن علی خان آن علی خان یہ بتائیں میڈا آپ بھی لف پہ انٹر ہو گئی ہیں اور èmes آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آئزہ خان سروت گلانی اور مہرہ خان تو بتائیں سیل فی کس کے ساتھ آپ کے سب واتھیں گے آپ کی نظر اس جناتی تصویر کے اوپر پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس تصویر کے اندر اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آمیر لیاقت صاحب اور خریل و رحمان کمر صاحب کسی کی بھی اس کے اوپے چادر رکھ لوں گی کوئی بھی آپ بتائیں کس کی پہلے ایک گھنٹہ دیکھنی آپ نے پھر چادر رکھنی اس دور آمیر لیاقت آمیر لیاقت بھائی کیا بات ہے آمیر صاحب آپ کی ٹائٹینک پر آپ بھی چلیے دو وی ای پی پاس ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ اور فوات خان فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ فوات خان آپ آج یہاں ہار رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں کم بات کرتے ہیں نا فہد باتیں کرتے ہیں تو پھر صحیح فہد بولتے زیادہ ہے اس لیے ٹائٹینک کے اوپر انٹریٹین کرسکیں گے فہد خان نہیں ہے والی ابیلٹی ابھی نہیں ہے کہ وہ اتنی دیر تک انٹریٹین کرسکیں فہد کا سٹیمنا ماشاءاللہ بہت ہے بولنے کا مادم یہ بتائیے پھر آپ سپیس چٹل میں جاری ہے چاند پر اور کسی ایک شخص کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گی وہ وہاں سے واپس نہیں آ پائے گا اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ادنان صدیقی اور ہمائیو سعید ادنان صدیقی ادنان صدیقی صاحب آپ کو اب چاند پر جانا چاہیے یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں ہیں آپ سوار دو ہیں لائف جیکٹس ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے کس کو دے رہی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فوات خان یہاں پہ تو بولنے نہ بولنے کا مسئلہ ہے اور موہب مرزا ان کو سویونگ نہیں ہی آتی اس لیے ان کو آپ کو سویونگ نہیں آتی سر پہلی دفعہ سویونگ پول جب بچہ ایک گیا ہے تو خود ہی اپنا کچھا حچا پا کے سر ڈوبتی میں بچایا تھا بچہ تو وہ میموری خراب ہو گئی وہ سسٹم وہ پرابلم کرتا ہے انڈرواتر جاتے ہیں حالانکہ بچانا میں انڈرواتر شہر کرائے ہیں شرکر کرائے ہیں شرکر کرائے ہیں انڈرواتر لیکن میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا سویونگن مگر آپ کا تو بیسے ہی پیر لگ جاتے ہوں گے ڈیپ میں پیچھتے ہیں اب لگتے ہیں نا جھو چھوٹا تھا بہت تینکی سوچا بینگ آن دو شو سنم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کو عید نبارک اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا